ازواج مطابرات رضی اللہ تعالیٰ الہنہ آپ کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم فرطان حقیق کی سورہ احضاب بارہ نمبر بائیس کی امتدائی آیات بیلات آپ کی عظمت کا اظہار کرتی ہوئی نظراتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْرُدْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَعْمَلْ صَالِحًا نُقْتِهَا عَجَرَهَا مَرْتَيْنَ وَعَعْتَدْنَا يَحَا لِلْقَانْ قَرِيمًا اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا سوا بنے گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی پیار کر رکھ لی ہے یہ آئے مبارکہ پھر اس سے اگلی پھر اس سے اگلی آئے مبارکہ یہ عظمت و شاہد بیان کرتی وہی نظر آتی ہے اسی کی تفصیل انشاء دار بیان کرنے جارہا ہوں فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمان مطاہرات تم میں سے جو اللہ و جللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا جڑ دیں گے یعنی عزمان مطاہرات ایک لیکی کرے ازا خدلے میں انہیں ڈبل ثواب دیتا ہے اور یہ عزمان مطاہرات کی شان و عزمت ہے آقای دو جہاں پہر حبیب علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا مقیاء علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا عجر دیا جاتا ہے ان میں سے ایک آقای صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات بھی شابین ہیں آقای دو جہاں پہر حبیب علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات کے بارے میں اللہ عزمان نے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ اے نبی کی بیویو تم اور 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 دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو تم اللہ سے کرتی ہو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کرو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تم فضیلت اور شرف اور عورتوں جیسی نہیں ہو اللہ تعالی نے فضیلت اور شرف میں مرتبہ تمام عورتوں سے تمہیں زیادہ عصا فرمایا اور پھر فرمایا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات تمام عورتوں کی مائن اور تمہیں میرے حبیب علیہ وسلم سے خاص قرب حاصر ہیں اور جب تمہاری قدر اتنی عالی اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائم نہیں کہ دنیا کی طرف حرود بات رکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم آقصہ مبارکہ کی تفصیل میں نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میرے حقیب علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خوادین کی قدر جیسی نہیں بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے آقے تو یہاں پر حقیب علیہ وسلم چاہتے کو شاہانہ زندگی گزارتے ہیں اللہ عز و جل کی ہر نعمت جندر سے تشریف نہیں آتی ہر پہل آپ کے گھر جنبہ گھر ہو جاتا لیکن آقا علیہ وسلم نے اختیاری فقر خود اختیار فرمایا اور صرف خود نہیں بلکہ ازواج مطاہرات کا بھی یہی مدینہ رہا سرکار مدینہ آقا علیہ وسلم کی پیاری ازواجہ میں سے اُس پیاری زوجہ محبوبہ محبوبہ کا احرار حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیتن مال میں سے اسی ہزار درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا تو کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دی جب وہ فارق ہوئی تو حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اُس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روضہ افطار کر لے تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عاشہ روضہ افطار کر لے حضرت عبو سعید حضیر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں ایک شخص ام و اممین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارکہ میں حضر ہوا اس وقت آپ اپنا لقاب سی رہی تھے اس نے اعتقی اے امم المؤمنین رضی اللہ عنہ کیا اللہ تعالی نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی یعنی تنا مال و دولت ہے آپ کو اردہ کے آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حق دار نہیں جو برانے کپڑے استعمال نہ کریں تو یہ یہاں تک فقر اختیار فرما ہے ازوار مطہرات کے بارے میں اس کے اگلی آئے مبارکہ میں اس کی تشریف میں بیان کرنا جارہا ہوں فرمایا اے برحبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم اپنے گھروں میں کھہری رہو اور اپنی رہش گاؤں میں سکونت پریر پذیر اختیار کرو یاد رہے کہ اس آئے مبارکہ میں فتاب اگرچہ ازواج مطہرات اور کا ہے لیکن پردہ کرنا یہ اس آئے مبارکہ سے ہر عورت شامل ہے کہ وہ پردہ کرے پھر کیسا پردہ کیا ازواج مطہرات نے سنیے گھر شاہ محمد بن سیری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے نہ آپ حج کرتی ہیں نہ عمرہ انہوں نے جواب دیا کہ میں حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کر چکی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں اللہ ازواج اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلو گی رابی کا بیان ہے کہ اللہ ازواج اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں دب کے ان کا جنادہ ہی بارے رہا ہے یعنی اتنا پردے دار اور اتنا اپنے آپ کو دھمبنے والی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر کس قدر عمل کیا ہوا آقای دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کا اسی پر ایک فرمات حضرت آنس و رضی اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ عورت آخری صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر مدیلت لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہم بھی جہاد میں جانا چاہتی ہیں جسے بجال آ کر مجاہدین کا درجہ ہم بھی پاسکیں تو آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائیں گی جو اللہ کی راہ میں جہاہات کرتے ہیں یعنی تم گھر میں ہو اور پردہ افتیان شروع اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدین کا ثواب گھر میں ٹھے ادا کروا دے گا آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمان متحرات کے حوالے سے گفتگو میں آخری طرح پڑھتے ہوئے آقا بے زباکار سرکار مدینہ کرارے پر قصین آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سن کر آقا بے زباکار بورو فکر کرنے کا مقام ہے فرمایا جہانبیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد زمانے میں ہوگی نمبر ایک وہ لوگ جن کے پاس گائیں کی دن کی طرح پوڑے ہوگے جن سے وہ لوگوں کو نہ حق مارے گی نمبر دو وہ عردیں جو لباس پہنے ایک اباوجود ننگی ہوگی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی ان کے سر موٹری اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی اب اس کی ایک ایک جملے کی تشریح تین چیزیں بھیان کی گئے نمبر ایک لباس پہنے کے باوجود برہنہ نمبر دو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی نمبر تین ان کے سر موٹری اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوگی اسی جملے پر اباوجی مقام ایک ایک جملے کو بیان کرنے جائے فرمایا لباس پہنے کے باوجود برہنہ اس سے مراد کیا ہے فرمایا اپنے بدن کا کچھ حصہ چھوائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جماعت ظاہر ہو اور اتنا برید لباس پہنے گی جس سے ان کا جسم بیسے ہی نظر آئے گا تو یہ ازرچے پپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت یہ برہنہ ہوگی دوسری بات مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوگی یا نمبرٹہ اپنے سال سے اور بھرکہ اپنے مو سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے تاریر ہوں یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوگی نمبرٹہ ان کے سر موٹی اٹھو گی کوہانوں کی طرح ہوگی اس جملے کی تشریحات بہت یادہ ہیں لیکن جو سب سے کامل تشریح جو سامنے آئی وہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں فرمایا بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گندن سر اٹھائیں ہر طرف دیتی ہوئی لوگوں کو گھورتی چلے گی جیسے اونٹ کی تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے عورتوں کے حوالے سے یہ دی چیزیں اب آپ اسی باتا بیان کی گئے اور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں برحال یہ بات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اسوال متحرات ہمیشہ پردے میں رہیں انہوں نے پردے کو افضیار کیا حضرت علیہ نے شام و عزمت کے طور پر آیاتِ ویینات کا نظول فرمایا آپ حضرت علیہ نے اتنی شام ربیان کی کہ صرف حضرتِ عشاء صدی کا رضی حضرت علیہ ربان صرف تحمد لگی تھی بدبندوں نے ایک تحمد لگائی حضرت علیہ نے شام اور چھوپت کے حوالے سے حضرتِ عشاء کی جب عزمت بیاندی پاک پر اردگال علیہ نہیں تو لغازدار انیس آیاتِ مبارکہ کا نزول فرما دیا انیس آیاتِ مبارکہ کا یعنی اتنی شان و عظمت کہ جب ان پر کوئی عارف آتا ہے تو جواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے یعنی انہوں نے آتائی دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے فرامیر پر عمل کیا تو جہاں اللہ عز وجل لانے ان پر کرم فرمایا وہاں پہ حبیب علیہ السلام کا بھی کرم ان کے شام حال رہا اللہ رب العزت کی بار کا ہے بے کس پناہ میں دعا کو ہیں اللہ عز وجل اللہ ام المؤمنیز حضرت عرشہ ستی کا بلکہ حضرت خزیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آقا علیہ السلام کی آخرین زوجہ تک کہ تمام کے فیوز و برکات انواروں تجذیات کا صدقہ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں بیٹی و بہنوں کو حیاء بیچہ در نصیب فرمائے اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات انواروں تجذیات سے انہیں حصہ بافی راتا فرمائے اللہ تعالی ان کے فیوز و بہنوں کو حضرت خزیجہ دلکبرہ اللہ حضرت خزیجہ دلکبرہ